بسم اللہ الرحمن الرحیم دور حاضر کے فتنے ایک حدیث میں آیا ہے میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس میں بہت قاری ہوں گے مگر فقہ کم اور علم کا قہت ہو جائے گا اور فتن و فساد کی کسرت پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا جس میں میری امت کے ایسے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا دل قرآن کے فہم اور عقیدت اور احترام سے کورے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا جس میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹہرانے والا مومن سے دعوی توحید میں حجت بازی کرے گا اس حدیث کو تبرانی نے مجبع اوسط اور دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے حدیث بھی متعدد منکرات اور حولناک امور کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے پہلا یہ کہ یعنی قاری زیادہ ہوں گے اور فقیح کم ہو جائیں گے یہ دراصل ایک روحانی روت کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اصلی اس پر عمل کرنا ہے تاکہ انسان اللہ کے نزدیک سرخ روح ہو اور عمل کے لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے مگر لوگ صرف اپنے شہرت اور عند الناس مقبولیت کی خاطر قرآن پاک کے علم و فہم تحصیل اور اس پر عمل کے بجائے قرآن پاک کو بنا کر پڑھیں گے اور اس کا مظاہرہ کریں گے تو قرآن کا مقصد اصلی ہی پیش نظر نہ ہوگا اور یہ قاری اس کو دنیا کی فانی دولت یہ عزت کا ذریعہ بنا لیں گے اس لئے قرآن کی تلاوت و قرآن کے فن کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اصلی مقصد یعنی فہم و عمل کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے مگر یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بلا سمجھے پڑھنے سے فائدہ نہ ہوگا قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہر حال میں ملے گا یہاں قرآن سے روکنا مقصد نہیں بلکہ قاریوں کو قرآن فہمی کی طرف توجہ دیلانا مقصد ہے دوسرا یہ کہ یقبض العلم یعنی علم اٹھا لیا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ وہ دلوں سے نکال لیا جائے بلکہ اہل علم اٹھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ جب کوئی علم نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ظاہر ہے کہ اہل علم اٹھتے چلے جائیں اور دوسرے لوگ علم کی طرف مشغور و متوجہ نہ ہو تو یہی ہوگا کہ علم کا قہت ہو جائے گا اور جاہلوں کا دور دورہ ہوگا اور لوگ جاہلوں کو علماء کا منصب دے کر ان سے فتوے لیں گے اور گمراہ میں پڑ جائیں گے تیسری بات یہ ہے وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ یعنی حرج بہت ہو جائے گا حرج کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں قتل سے آئی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے نیستبرانی میں خود اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے حرج کا مطلب معلوم کیا تو آپ نے قتل سے اس کی تفسیر فرمائی اور لغت میں حرج کے معنی فتنے فساد کے ہیں اور قتل و غرط گری بھی فتنہ فساد ہی ہے بلکہ اس کی اعلی فرد ہے اس لئے اس سے قتل مراد لیا گیا ہے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آخری دور میں قتل و غرط گری کا بازار خوب گرم ہو جائے گا حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ وہ کس پاداش میں قتل کیا گیا ہے چہو تھا یہ یقرأ القرآن رجال من امتی لا يجاوز تراقیہم یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں سے بعض لوگ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس حدیث میں قرآن پاک کو غزا سے اور ان پڑھنے والوں کو ایسے بیماروں سے تشبیح دی گئی ہے جو کسی بہتر سے بہتر غزا کو بھی اپنی بیماری کی وجہ سے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتے اور موں میں لے کر قیہ کر دیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ روحانی بیماری یعنی ریاکاری اور نفاق میں مبتلا ہوں گے اور ریا کے لیے یا دنیاوی دولت کے لیے قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتریں گے تو ان کو قرآن سے کیا فائدہ ہوگا جیسے غزا کو تھوک دینے والے کو غزا سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح ان کو قرآن سے فائدہ نہ ہوگا اس حدیث میں دنیا دار قاریوں اور علماء کی مضمت بیان کی گئی ہے پانچون چیز یہ ہے یجادل المشرک باللہ المؤمنہ فی مثل ما یقول یعنی مشرک مومن سے توحید کے بارے میں جھگڑے گا یعنی شرک و کفر کے علمداروں کی جرعت بڑھ جائے گی اور اہل عیمان بزدلی کا شکار ہوں گے جس کی وجہ سے ایک مشرک مومن سے حجت بازی کرنے لگے گا تبرانی و دیلمی میں شرک کے ساتھ منافق کا بھی ذکر ہے علماء مناوے رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے شراح میں فرماتے ہیں کہ منافق و مشرک مومن سے جھگڑا کریں گے اور اس کو مغلوب کریں گے اور اس کا مقابلہ اسی جیسی دلیل سے کریں گے لیکن کافر کے حجت کمزور و باطل ہوگی اور مومن کی حجت و دلیل غالب و واضح ہوگی